پختہ نظریہ یہ ہو کہ ان کا بہیوئر نہیں چینج کیا جا سکتا تو پھر کیا آپ ان کا بہیوئر چینج کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ شاید چینج کیا جا سکتا ہے یا شاید چینج نہیں کیا جا سکتا پھر کیا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پختہ یقین ہو تو میں نہیں کہہ رہا کہ پختہ یقین نہ ہو تو لیکن اگر آپ کو پختہ یقین ہو کہ آپ ان کا یہ بہیوئر بدل سکتی ہیں جس میں وہ ایسے ریمارکس دیتی ہیں جو خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر تنز و تشنی پر مبنی ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہی سمیل آتی ہے کہ یہ کوئی تنز کر رہی ہیں تو آپ اپسیٹ ہو جاتی ہیں ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور آپ کا بلیف ہے کہ یہ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی لیکن میں نے تیسری option دیئے کہ what if اگر آپ یہ یقین رکھتی ہوں کہ آپ اثر انداز ہو سکتی نہیں پھر کیا فرق پڑے گا کیونکہ اگر تو آپ یہ یقین رکھتی ہیں کہ میں ان پر قطعی اثر انداز نہیں ہو سکتی تو دکان بند کوئی effort نہیں کریں گی کوئی سوچ بچار نہیں کریں گی تو اگر آپ یہ سوچیں مختہ یقین ہو کہ میں اثر انداز ہو سکتی ہوں تو shatter up کرلیں اور آپ سوچیں گی کہ میں کیا کروں پھر آپ کسی سے پوچھیں گی کہ ایسے بندے کا کیا کرتے ہیں پھر آپ google پہ جائیں گی کہ ایسے بندے کا کیا کرتے ہیں how to deal with a difficult person how to deal with a difficult person who becomes angry or puts you down تو یہ ساری چیزیں اس میں آگئیں اور پھر آپ google پہ لکھیں گی کہ اس میں strategies کیا ہیں جو میں کر سکتی ہوں اور پھر آپ youtube پہ جا سکتی ہیں کہ کوئی باہر ہے جو بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا ہے جو تنزو تشنی کرتے ہیں انہیں انڈوز پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو کوئی بندہ سترہ منٹ میں آپ کو بتائے گا کہ ساری زندگی میں نے یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تنگ کرنے والے لوگوں سے کیسے deal کرنا ہے لیکن اگر آپ پھر بھی حمد اور کریں تو چیٹ پیٹی پہ چلے جائیں کہ فلان فلان کوئی ہے جو کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور میں بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہوں فلیر اپ ہو جاتی ہوں میرے موہ سے بھی پھر کوئی بات نکل جاتی ہے یا میں وہاں سے نکل لیتی ہوں تو وہ جو چیٹ جی پیٹی ہے وہ آپ کو اس بارے میں دنیا میں جو سارے علوم ہیں جن تک ان کی دسترس ہے کیونکہ جی پیٹی کے ٹینٹیکل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں بھی آپ کا سلویشن ہو ایسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چیٹ جی پیٹی تک پہنچتا ہے اور اسی رفتار سے پھر آپ تک پہنچتا ہے اور یہ بڑی فاسٹ رفتار ہے تو یہ جو نالج آنا شروع ہوگا تو وہ جو بنیادی کر سکتی ہیں وہیں اس کے بعد کیا بھی کر سکتی پھر تو آپ کو یہ ایفرٹ پوٹون نہیں کریں گی تو سب سے پہلے پاسٹیٹی اکیس وی صدی میں یہ رکھیں کہ جو کا مسئلہ ہے اس کا حل کہیں ہے اور اس کے حل کے درمیان ایک ڈسٹنس ہے جو کہ آپ نے بریج کرنا ہے